بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اٹھائیس مئی کا جب دن آتا ہے تو ایک وہ دردناک سٹوری جنسی ہے وہ ساری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ لاہور کی دو احمدیہ مسجدوں میں جو کچھ ہوا ایک ڈراما رچائے گیا احمدیوں کا قتل عام کرنے کے لیے یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو پاکستان کی تاریخ کیا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا کبھی بھی کوئی حکومت جنسی ہوتی ہے یا کوئی حکوم کے سر برہان ہوتی ہیں اپنی قوم کو اپنی بے خوفیوں سے تو حلاق کر سکتے ہیں اپنی غلقیوں سے بم بلاس بھی ہوتے ہیں حالات خراب بھی ہوتے ہیں پاکستان میں ٹیرورزم کا بہت بڑا بدان رہا بے تہاشا واقعات ہوئے دیکھیں اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حکومت کسی ہو کہہ کہ تم اس مسجد کے دماغہ کر لو تو یہ واقعہ ایسا ہوا کہ دو احمدیہ مسجدوں کے اوپر کیونکہ اس وقت کی حکومت شہباز شریف کی حکومت تھی اور ان کے تعلقات ٹی ٹی پی سے بہت اچھے تھے تحریک طالبان پاکستان سے اور ان کے مطالبات یہ تھی کہ وہ کہ ہم احمدیوں کو نقصان دینا چاہتے ہیں ایک کا دو کا احمدی تو شہید ہوتے ہی رہتے تھے کہ اجتماعی طور پر احمدیوں کی جمعہ کے دینے احمدیوں کی زیادہ تر تعداد مسجدوں میں ہوتی ہے ان کو گھیر کے مارنا پولیس کہتی تھی کہ آپ جو سیکیورٹی پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ کے بعد جو اسلحہ ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ اسلحہ واپس کر دیں ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں وہاں پولیس والے مبتعنات ہوتے ہیں تین چار پانچ پولیس والے اس طرح سے انہوں نے وہ اسلحہ احمدیوں سے نوجوانوں سے جو سیکیورٹی پہ معمور تھے ان سے وہ لے لیا دونوں مسجدوں سے ایسے ہی گوا لینے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کو اسلحہ رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے دونوں مسجدوں سے انہوں نے اسلحہ لے لیا اس اعتماد دے کے کہ جماعت احمدیہ ہمیشہ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں ان کی ان کا حکم بھی مانتی ہے ان کی اس کی اطاعت بھی کرتی ہوتی ہے یہ نہیں کہ پولیس ہم نے کہا نہیں ہم اسلحہ ہم اسلحہ رکھیں گے آپ کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈراما ہو گیا جس وقت جمعہ کا وقت ہوا اچانک جمعہ سے دس پندرہ منٹ پہلے پولیس وہاں سے غیب ہو گئی حملے سے پہلے اور دونوں مسجدوں سے ایک جیسے ہی ہوا واقعہ ہوا دونوں مسجدوں سے پولیس جنسی ہے وہاں سے غیب ہو گئی اور پولیس غیب ہو گئی اور دیکھیں کہ پولیس نظر نہیں آرے تھی اس کے تقریباً ابھی جمعہ بھی شروع ہوا تھا خدبہ اچانک جنس ہے کچھ لوگ مسلح لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور پائرنگ شروع ہو گئی گیٹ پہ کھڑے ہوئے جو خدام نارملی ڈیوٹی دیتے ہیں ان کو انہوں نے مارا پھر اندر گستے چلے گئے دونوں مسجدوں میں اور اس طرح سے اس طرح سے انہوں نے قتل عام شروع کر دیا اور یہ قتل عام اتنا سنگین تھا کہ وہ نہ کسی بچے کو دیکھتے تھے نہ بڑے کو انہوں نے بہت نقصان دیا داوزکر میں جماعت احمدی الہور کے امیر جماعت چوزی منیر صاحب شیخ منیر احمد صاحب کی شہادت ہوئی جو سیشن جائج پی رہے ہیں الہور میں اس طرح سے بڑے نامی گرامی لوگوں کی شہادتیں وہاں پہ ہوئی اور اسلام بھروانہ صاحب کی شہادت ہوئی داوزکر میں مارٹون میں بے تہاشا ایسے لوگوں کی شہادت ہوئی کہ اگر میں نام لینا شکر کرتا ہوں بہت لمبا نام ہے نائنٹی فور یعنی کہ چورانوے احمدیوں کی شہادت ہوئی اور بے تہاشا زخمی ہوئی اور یہ ایک کھیل کھیلا گیا اس کے بعد تقریباً اس واقعے کے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پولیس آئی ہے پہلے پولیس جب آئی ہے تو پولیس باہر کھڑی رہی ہے پولیس اندر نہیں جاتی تھی ہمیں اجازت نہیں اندر جائے نہ ان کو پکڑنے کے لیے گئے نہ ان کو روکنے کے لیے گئے انہوں نے آکے ان کو پتا تھا کسی کی وصلہ نہیں ہے انہوں نے اندر دن لوگوں پر فائرنگ کی اور لوگوں کو مارا آپ کو انہیں ویڈیو بھی دیکھی ہوگی میں ابھی آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا جو میں نے ایم ٹی اے سے لیے ہیں میں نے ہماری چینل نہیں پرام کی تھی ہمیں ایم ٹی اے کی ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ پولیس وہاں کھڑی ڈرامے کر رہی ہے کر رہی ہے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے دور کھڑے تماشا دی رہے ہیں اور وہ اوپر ٹی ریس کھڑا ہوکے فائرنگ کر رہے ہیں لوگوں کو ایک ایک چنچن کے مار رہے ہیں جہاں جہاں ایم ٹی چھپ رہے تھے ان کو مار رہے ہیں یہ واقعہ اس لیے بھی سنگین ہے اور دکھانے والا ہے اس وقت کے جو وزیراعالہ تھے ان کے بھائی نے جب پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ جی ایم ٹی جن سے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا تو لوگوں نے ان سے اتراز کیا اس وقت کے وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے حکومت کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی آپ نے پڑا گناہ کر دیا ان کو بھائی کہہ دیا آپ اس کے اپنے معافی مانگیں تو نواز شریفہ کو معافی مانگنی کری اور اپنے الفاظ واپس لینے یعنی کہ کوئی آدمی یہ بات بھی یعنی کہ اتنا زیادہ یعنی کہ تاثب تھا کہ اس تاثب کی حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے بچانا تھا احمدیوں کو اور جن لوگوں کو پکڑ کے دیا گیا دو ٹیریسٹ پکڑے وہ احمدیوں نے پکڑ کے دیئے اور انہوں نے کہا جی پولیس کو انہوں نے فٹا پہ انہامات دے دی پولیس نے دو ٹیریسٹوں کو پکڑ لیے زندہ یعنی کہ یہ اتنی دو نمبری اتنا یہ شباز شریف کی حکومت تھی رانہ سمجھے گا رانہ سناؤ لاؤس وقت بھی جو ستھا ان کا سوپے کا انٹیریرم نیسٹر تھا وقت جو ان سے اور سلمان تاثیر گورنر تھے وہ آئے بھی مسجد بھی آئے افسوس کر کے گئے وہ لیکن گورنر نے کیا کر لینا تھا گورنر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو یہ صرف اس واقعے کو یاد کرانے کی ہے یہ پاکستان کی بدقسمت ہی ہے آپ نے احمدیوں کو شہید کیا اور بقیدہ اچھا میں جو بات کہہ رہا تھا نہیں انوکہ کیوں واقع ہے انوکہ یہ واقع ہے کہ بقیدہ حکومت نے سپانسر کیا ان لوگوں کو مارنے کے لیے وہ تنظیم کو لے کے آئے جس تنظیم نے آگے چل کے بہت سارے اور واقعات کیے جیسے کہ پشاور کا واقعہ ہوا کیونکہ ان کی ہاتھ کھل گئے انہوں نے ایک جگہ ککلے عام کیا پھر انہوں نے بچوں ککلے عام کیا پشاور سکول کے اندر آرمی سکول کے اندر پھر کئی واقعات کیے یہ تمام لوگ جو سے ہیں یہ پالتو لوگ ہوتے ہیں جن کو حکومتیں پالتی ہیں خاص طور پر شباہ شریف نے یہ لوگ پالے اور اس نے اس نے یہ اپنا کارناہ انہوں نے انجام دیا پھر ہاتھ کھلتے گئے احمدیوں کو مار لیا اور کتنے ماریں گے احمدی پھر انہوں نے دوسروں کو بھی مارا اہلہ تشریقی مسجد مساجد کے پر حملے کیا ان کو مارا کئی لوگوں کو آئے تو یہ واقعات بڑھتے گئے کیونکہ وہ واقعات جو ان سے تھے بچوں کو مارا کہ آرمی جو ان سے تھی ایسے لوگوں کو مار رہی تھی ان ٹیررسٹوں کو تو انہوں نے آرمی کے بچوں کو مار دیا کہ بچے کابو آگے ان کے اس پشاور میں جا کے وہ بہت ہی تکلیف سے واقع ہوا جس کی مضمت کی ہے کم ہے تو میرا صرف آج کا پروام میں اس لیے کر رہا میری کل تبھی ٹھیک نہیں تھی میں کل نہیں کر سکا میں اس لیے پروام یہ کر رہا کہ یہ اٹھائیس مہی کو ہم بھولتے نہیں ہیں کبھی اٹھائیس مہی ہمیشہ یاد رہے گا اور یہ ہم قیامت تک یاد رہے گا کہ جس طریقے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو کا قتل عام کیا گیا صرف کلمہ کے نام پر ہی یہ ہمیشہ یاد رہے گا ناظرین میں آپ کو اس دن کے واقعے کی ایک ڈاکومنٹری بنی ہے جو ایم ٹی اے نے بنائی ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ تمام واقعات جو سے ہیں وہ تازہ ہو جائیں گے ناظرین ملادہ کی آپ لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کسی واقعہ کے بعد کہ آپ کا رد عمل اس بارے میں کیا ہے ہمارا رد عمل جو قرآن کریم کی تعلیم ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم پہلا رییکشن پہلا رد عمل تمہارا ہے اِذَا اصابت ہم مصیبتن قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَحِ رَاجِعُونَ یہ ہمارا پہلا رییکشن اور رد عمل ہے کہ اللہ تعالی ہی کے ہم ہیں اور اللہ تعالی کی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم ایک مسلمان کو ہے کہ مسائب اور شدائد اور تکالیف اور دکھوں کے وقت اِسْتَئِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاتِ تم اپنے نہ کسی بندے سے نہ کسی حکومت سے نہ کسی سوسائٹی سے بلکہ اپنے رب کریم سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ وفا دکھاتے ہوئے صبت قدم کے ساتھ اور اس کے حضور گرگڑاتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے اس کے حضور اپنی عبادتیں پیش کرتے ہوئے تو یہ ہمارا رد عمل ہے اور یہ رد عمل آپ جہاں بھی کہیں جماعت احمدیہ کو کوئی تقلیف پہنچے کوئی دکھ پہنچے آپ یہی رد عمل پائیں گے نزر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت واقعہ بہت عجیب سا ہے واقعہ اس پہ اب کیا ہم آپ سے بات کریں لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوئی حکومت سے ڈیمانڈ ہے اس کی کوئی جوڈیشل انکواری ہماری ہماری یہ ٹریڈیشن رہی ہے کہ ہم حکومتوں سے اور انسانوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے کوئی مطالبہ نہیں کرتے ہمارا توقع اپنے رب پر ہے اپنے اللہ پر ہے اپنا پیدا کرنے والے پر ہے وہی ہمارا والی ہے اور وہی ہمارا وارث ہے حکومت کو یہ حکومت کا کام ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں اگر حکومت کو کچھ خیال ہوتا تو آئے دن روزانہ ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں دس جگہ نہیں بیس جگہ کانفرنسیں ہوتی ہیں بینر لگتے ہیں تقریریں ہوتی ہیں مطالبے ہوتے ہیں پوسٹر چھپتے ہیں کہ احمدیوں کو احمدی واجب القتل ہیں احمدیوں کو قتل کرنا جائز ہے ان کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے ان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کو تین دن کی مولد دی جائے یہ پوسٹر چھپے ہوئے ہیں اور آن ریکارڈ ہیں اور گورنمنٹ کے ہم پیش کر چکے ہیں اور گورنمنٹ کو ان کا پتہ ہے اور جن لوگوں نے چھپے ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں چھپایا انہوں نے اپنا ایڈریس نہیں چھپایا سب سامنے ہیں کہ آپ ان احمدیوں کو تین دن کی مولد دیں اور اس کے بعد اگر یہ اپنا اقایت تبدیل کرتے تو ان کے ایک لائن میں کھڑا کریں اور ان کو سب کو مار دیں یا ان کو اسی طرح مطالبے ہوتے ہیں سارے احمدیوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے تو یہ سب چیزیں حکومت کے اور امائدین حکومت کے آنکھوں کے سامنے ناک کے نیچے ہو رہی ہیں اور یہ تاظیرات پاکستان میں یہ جرم ہے کسی کو قتل پہ اوبھارنا کسی کو کسی کے خلاف وائلنس پہ اوبھارنا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا ہے کوئی اس کی طرف تو جنی کی جاتی اور اس میں نہ صرف حکومت بلکہ میڈیا بھی انوالوڈ ہے وہ بھی احمدیوں کے مطالق جھوٹی خبریں چھاپتے ہیں جھوٹے عقائد ہماری طرف منصوب کرتے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ واجب القتل ہیں اور ان کو نکال دے یہ پاکستان کے شہری رہنے کے قابل نہیں یہ بھی وہ کھلم کھلا اس کو اپنے اخباروں میں اپنے شوز میں بیان کرتے ہیں ملتر صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کل کا جسنا کا واقعہ جسنا کا سانے اکل ہوا ہے دو جو کا بے کٹھے وہاں نے ٹیروریس نے اپنے اکبر اٹیک کیا آپ کے سمجھنے کے کیا کوئی تھریٹ ہوگا رہا تھا یا یہ کوئی سوچی سمجھے کوئی سازش ہے دیکھیں تھریٹ تو ہم آپ کہنا تھریٹ تو ہم 53 سے ہمارے سامنے ہیں 53 میں بھی ہوئے 74 میں ہوئے 84 میں جنرل زیاءالحق نے جب قانون بنائے ہیں اس کے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے روزانہ قتل ہو رہے ہیں بیسیوں آدمی شہید ہو چکے ہیں ہمارے ایمتی میں پچھلے دنوں فیصلباد میں تین آدمی شہید ہوئے تھے اس وقت کسی نے کسی حکومتی ادارے نے کوئی جھوٹے مو کوئی ہمارے سے اظہار حمددی نہیں کیا کوئی کنڈیم نہیں کیا ان تین کے قتل کو اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ڈان کو لکھنا پڑا کہ یہ ڈیتھ نیل ساؤنڈ کر دی گئی ہے حمدیوں کی حکومت کا اس کا نوٹس نہ لینے پر ایک طرف آپ نے بھی میڈیا کے اسٹیلمنٹ کے آپ نے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کسی جنہ آپ نے کہا کہ میڈیا جو ہے جی میڈیا میڈیا بھی دو قسم کا ہے ایک ناس میں اس وار یہ ہے کہ حکومت کا یہ موقع ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے آپ اس وار میں کیا کرتے ہیں ہمیں تو اس کے متعلق نہیں گورنمنٹ کے ایجنسیز ہیں وہ پتہ کر سکتے ہیں بیرونی ہاتھ کی کیا ہے روزانہ تبلیغ ہو رہی ہے کہ ایمدیوں کو مارو اس میں یہ بیرونی ہاتھ ہیں روز علماء اور مولوی اور ختمی ضرورت کے مجلس والے جلسے کرتے ہیں کھلن کھلا اس میں ایمدیوں کے قتل کی دعوت دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ جو ایمدیوں کو قتل کرے وہ جنت میں جائے گا ملوث صاحب یہ بتائیے گا جو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے اس سے تو نظر آتا ہے کہ یہ مستقیمت کی ہوگا تو آپ کوئی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں سکیورٹی کی یا کوئی اپنی سکیورٹی ہماری حکومت سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے یہ حکومت کا حکومت کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے شہری ہیں یا نہیں ہیں ہمارا بھی ہماری یہ ریدہ عمر ہے ہر آدمی اپنی حفاظت کا جہاں تک وہ بندبست کر سکے کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک پرائیویٹ آدمی ہے وہ کہاں تک اپنی کر سکتا ہے مجھے صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیراعلا سمیت جتنے بھی آلاف سران پولیس کے تھے اور سرکاری ایجنسیز کے تھے انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ یہ سکیورٹی لیپس ہوا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے جی یہ وہ بہتر جانتے ہیں سکیورٹی لیپس ہوا ہے یا سکیورٹی ہے ہی نہیں سکیورٹی لیپس تو میں تب مانوں کہ اگر جو لوگ ایمدیوں کے خلاف کھلم کھلا قتل کی دعوت دیتے ہیں ان پر کبھی کوئی ایکشن لیا گیا کبھی ایکشن کوئی نہیں لیا گیا بی سیوں ایمدی شہید کیے جا چکے ہیں کوئی ان میں سے اللہ ما شاء اللہ کو پکڑا جائے تو پکڑا جائے پکڑا بھی نہیں کیا بہترین سکیورٹی لیپس ہوا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزارے تھے سجدے جہاں اب لہو ہے یہ منظر ہی ایمان کی آبرو ہے لہو ہے لہو ہے لہو ہے لہویں لہو ہے لہو ہے لہو ہے لہو ہی لہو ہے لہو ہے لہو ہے لہو ہی لہو ہے لہو ہے لہو ہے لہو ہی لہو ہے بہت گرم و تازہ بہت سرخ روح ہے ذرا ظالم و اس کو چھو کر تو دیکھو یہی تھی کمائی یہاں عمر بھر کی گواہی بنے گا یہی خون سہر کی گواہی بنے گا یہی خون سہر کی گواہی بنے گا یہی خون سہر کی لہو ہے لہو ہے لہو ہے لہو ہے لہو ہے یہی خون اس قوم کے آبرو ہے یہی خون اس قوم کے آبرو ہے لہو ہے لہو ہے لہو ہی لہو ہے 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 لہو ہے